موسیقی ایک آئینی تقاضہ جو آئینی طور پہ آئین نے پارلیمنٹ نے صدر کو دیا ہے اور اگر میں دسخط کر دیتا ہوں تو میں غیر آئینی کام کرتا ہوں اور آرٹیکل سکس کی جو سزا ہے وہ بھی میں پی ایچ لیز کو بتا دوں سزا موارت ہے اگر میں نہیں لکھتا پھر کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ کی سزا چھ مہینے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں چھ مہینے بہتر ہے یا پھانسی کی سزا بہتر ہے میرا ایک منسٹر آپ سے پاس زیب سار سے جیل میں پڑا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو دوسری کیس بریجرگی نظر آ جاتے ہیں شہید زلفکار علی بھٹو کا میں نے آپ کے پاس بیجا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا باپی دوسری کیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اگر وقت آیا تو ہم آپ کے سامنے میں آئیں گے آپ کی کر دیجئے جو کرنا ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے وہ آج اسطمبیق بات کر رہا ہے اس کیس کو اٹھانے میں ان کو بیس سال لگے ہیں مگر رینٹل پاور کیس اٹھانے میں ان کو تین مہینے نہیں لگتے حالانکہ رینٹل پاور سے غریبوں کو بیجلی مل رہی ہے کونسٹیوشن سے کوئی بھی بھار نکلا چاہے وہ اے ہو علف ہو بی ہو جیم ہو پھر کونسٹیوشن جانتا ہے کہ اپنی اوپوٹیکشن کیسے کرتا ہے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کے خلاف توہین عدالت کے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے میں دوبارہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کے خلاف توہین عدالت کے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کل جمعرات کی شام پانچ بجے کے بعد نہ جانے یوسف رضا گلانی وزیر اعظم پاکستان رہتے بھی ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور دنیا نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن کل آپ کو لمہ بھلمہ کی خبر دے گی اور گیارہ بجے کے بعد آپ کو کوئی بھی بریکنگ نیوز چاہیے وعدالت کے مطلق اس کے اوپر آئینی تجزیہ وغیرہ سارے جو ہیں وہ آپ کو دنیا نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ کل دے گی انشاءاللہ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں آج میرے جتنے شرکائے نشست ہیں بڑے اہم لوگ ہیں بڑے دانشور ہیں سارے کے سارے لیکن ایک بات میں نے آپ کو پہلے بتانی ہے کہ اصل میں کل یوسف رضا گلانی نہیں اور کل عدلیہ نہیں بلکہ کل پاکستان کی عوام اور پاکستان کا وقار جو ہے نا وہ کٹیرے میں کھڑا ہوگا کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی جب فنانشل ایڈ دینے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ جون کا بجٹ خود دیں گے یا کوئی اور وزیراعظم دے گا تو انہوں نے کہا اس کا مجھے پتا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ہم یہ بھی نہیں دسکاس کر سکتے کل ایک امریکی جرنیل بھی پاکستان آ رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کل وہ کون سے وزیراعظم سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ یعنی آپ دیکھئے گا میں آپ کو ابھی پریڈیکشن کر رہا ہوں کہ آپ کل پاکستان کی خبریں ضرور دیکھیں جس مرضی چینل پہ آپ دیکھیں لیکن انڈین چینلز کو ذرا فالو کریے گا اور دیکھئے گا ہم نے پچھلے کئی مہینوں کے اندر اپنے ملک کو پوری دنیا کے آگے ایک اس کا تمسخر بنا دیا ہے چاہے عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہ کرتے ہوئے اور چاہے دوسری جانب سے اگزیکٹیو کے اوپر اٹھنے والی انگلیاں جو ہیں اور دونوں سائیڈوں پہ میں یہ کہوں گا کہ اصل جو سفررز ہیں وہ تو پاکستان اور پاکستان کی عوام ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم سوالات یہ اٹھائیں گے کہ کیا کل وزیراعظم یوسف صدق گلانی ہی ہوں گے یا کوئی نیا شخص وزیراعظم ہوگا اور اگر ہوگا تو کون ہوگا اگر خط لکھ دیا جائے تو کیس کیا کھل جائیں گے یعنی سویس کورٹس کو اگر خط لکھ دیا جائے تو کیا کیس کھل جائیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت نہیں بلکہ عدلیہ شاید کٹیرے میں کھڑی ہو گئی ہے اور اگر فیصلہ وزیراعظم کے حق میں آتا ہے تو عدلیہ کی کریڈبلیٹی پہ انگلیاں اٹھیں گی اور اگر خلاف آتا ہے تو کیا پیپلز پارٹیز کے خلاف پبلک لیول پہ کوئی احتجاج کرے گی اور اگر سڑکوں پہ آئی گی تو اس سے کیا ہوگا اور وزیراعظم کے بری ہونے کے کیا چانسز ہیں اور اگر سزا ہوئی تو کیا سزا ہوئی گی کیا رائزنگ آف دی کورٹ تک ان کو سزا دی جائے گی کہ ان کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا اور کیا سزا کے بعد وزیراعظم اپنا عدہ برقرار رکھ سکیں گے کی نہیں محسد لاہور میں تشریف رکھتے ہیں دنیا نیوز کے سینئر تجزیہ نگار انٹرنیشنل آف ایس کے ایڈیٹر جناب سمی ابراہیم اسلام آباد میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے خاص طور پر انصار عباسی صاحب نے نیوز اور جنگ کے انویسٹیگیٹیو ایڈیٹر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حارون رشید صاحب تھوڑی دیر میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے انصار عباسی صاحب یہ جو سوالات میں نے اٹھائی ہیں آپ ان کو کس طرح سے دیکھیں گے اگر آپ ان کو سم اپ کریں تو دیکھیں میرے حال ہے کہ چونکہ یہ ایک اس میں پولٹیکس انوال ہے پاکستان کی اور پرائم ایسٹر اور پاکستان کا فیٹ اس میں ڈیسائیڈ ہوگا تو دیفنیٹلی سٹیکس تمام سائٹس کے بہت ہائے ہیں اور جس طرح کی حالات ہیں جس طرح کی گورننس ہے جس طرح کا ملک چلایا جا رہا تھا پچھلے چار سال سے تو اس لحاظ سے لوگوں کا بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ کیا ہم اسی طرح سے یعنی کہ ایک واس مجورٹی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم اسی طرح سے مسرول ہوتے رہیں گے کہ جس طرح ہمیں پچھلے تین چار سال سے اس ملک کو مسرول کیا جاتا رہا جس طرح سے بیٹ گورننس کی حالت پاکستان میں رہی بے شاک ایکوٹل ہوتا ہے بے شاک ان کے کنوکشن ہوتی ہے میرا حال ہے جو ریاکشنز ہوتے ہیں within the limits رہ کے سب کو ریاکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ججمنٹ کے اوپر آپ constructive criticism بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا حال ہے کہ ہمیں سب کو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ فیصلہ بے شاک ہماری مرضی اور منشاہ کے against بھی ہو جو ریاکشن ہونے چاہیے وہ decency کے limits کے اندر ہونے چاہیے اس کے ہمیں ridicule اور disrespect نہیں کرنا چاہیے disrepeute کرنے کے لیے کرنے کی ہی وجہ سے اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں جناب پرائمسٹر صاحب سوامی برحیم صاحب مجھے انصار عباسی صاحب کے تجزیر سے یہ لگ رہا ہے کہ کل یوسف رضا کے لانی وزیراعظم نہیں رہیں گے یہ انہوں نے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تک گزشتہ چار سال میں اگر ہم عدلیہ کے فیصلوں پر نظر دھڑائیں تو پیپس پارٹی کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا اور کوئی ایک ایسا اندیا بھی نہیں دیا عدالت نے کہ وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہے تو جو لگ رہا ہے وہ کل وزیراعظم صاحب کے خلاف فیصل آئے گا میں صرف ایک جو انصار عباسی صاحب نے کہی بڑی اچھی بات ہے یہ کہ عدلیہ کے فیصلوں کی ضرور رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا آپ کی سوسائٹی کا سیکشن یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور بیسیکلی ایک جو پولیٹیکل ایشو ہے اس کو ایک لیگل ایشو بنا کر سزا دی گئی ہے اور کچھ لوگ اس کو تعبیر کریں اس بات سے کہ جو 1978-79 میں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اس پارٹی کے ساتھ پھر وہی ہو رہا ہے تو پھر پریکٹیکلی آپ کیسے اس سیکشن سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گا ڈاکٹر شاہد سے میں ایک سوال پوچھنا ہے اور ڈاکٹر شاہد بات یہ ہے کہ سمی ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ایسے نوبت آگئی کہ ہم یہ سوچیں کہ عدلیہ کا جائز فیصلہ بھی ہوگا تو وہ شاید ایک پارٹی کے خلاف ہے کیوں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایک مجرم کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یا ایک فیصلے ناماننے والے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر تو میرے خواہد سے عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے کچھ لوگ تو خدا کو بھی نہیں مانتے تو ایک سوسائیٹی میں تو ایسا طبقہ بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیونٹی نائن کے بات میں اور اس میں بڑا فرق ہے وہ ایک سیاسی قتل تھا یہاں کرپشن کا معاملہ ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن میں اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل انگل بھی ہے اس کا اس میں مجھے کوئی شک نہیں جو سمی ابراہیم صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پولیٹیکل انگل بھی ہے اور وہ مائلیج حکومت اور پیپلز پارٹی لینا چاہے گی کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے ان کی بھٹو صاحب کے حوالے سے لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ میرا اپنا قیاس ہے جو غلط بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وزیر آزم یوسف رضا گلانی صاحب اپنے عدے پہ رہیں برقرار رہیں عدالت ان کو سزا سنا دے لیکن ان کو ناہل قرار نہ دے اور وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور عدالت پھر اسٹرین کر جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں اسلام آباد میں عدالت کو اس وقت سپورٹ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز خاموش ہے باقی ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں فوج کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں آرہا کہ وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر عدالت کہتی ہے کہ جی وہاں پہ بھڑبوں مچتی ہے اور وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ باہر آپ جائیں تو عدالت کا احترام کس طرح رہے گا ابھی بھی آپ نے سنائے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرامز پہ تو عدالت کو ایسا کوئی سپورٹ نہیں ہے لیکن اگر عدالت ایسا کرتی ہے تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے پھر جو توپوں کے دہانے ہیں ایک سیکشن آف سوسائٹی تو آگے جا کے گلییں ہی دے گی عدالت کو دوبارہ لیکن جو ایک واز مجورٹی ہے وہ کل پھر عدالت کو ملک میں سنا رہی ہوگی اور یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ فیصلہ کرنے کے اگر اہل ہی نہیں ہے تو یہ کیوں بیٹھے ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم گلتی ہیں لیکن اپنے عدے پر برقرار رہیں گے تب تو عدالت پر بہت زیادہ تنقید ہوگی میں یہ کہہ رہو نا یہ اس بات یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت ان کو بڑے بینچ کی طرف اپیل کا حق دے دے جو اتداز صاحب کو پوائنٹ آف یو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو گلٹی قرار دے دے لیکن ڈسکوالیفائی نہ کرے اس کے بعد ان کے پاس باہر جا کے ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی مورل پریشر تو آتا ہے لیکن مورل پریشر کون اس ملک میں اس پہ کون ریزائن کرتا ہے تو وہ باہر جائیں شام کو کیبنٹ کا سیشن کریں ماں گروسمنٹ سے ملیں ایک شروع ہوگا ہوتا رہے ہم نے عدالتوں کو مانا یہ کیا وہ کیا دیکھیں جو آخری سے ایک سال ہوتا ہے نا مورل پریشر صاحب حکومت کا یہ آخری ایک سال آپ آتے کیسے ہیں جیسے مشرع صاحب آئے تھے آپ کو یاد ہے وہ تو پتہ ماشاءاللہ لگا دیواریں پھلانگ کے آگئے آخری ایک سال جو ہوتا ہے یہ بڑا ترمائل کا ہوتا ہے نکلنا کیسے ہے اب پوری مدد پوری ہو گئی ہے یہ الیکشن نہیں ہے اب اس میں نکلے کیسے جائیں آگے کیسے سندھ میں آپ دیکھیں نا اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے کیر ٹیکر بنانی مجھے بتائیں سندھ میں کیسے بنے گی کیر ٹیکر وہاں تو اپوزیشن نہیں ہے بلوستان میں کیر ٹیکر کیسے بنے گی اپوزیشن نہیں ہے تو ایک بڑا ترمائل ہے جس میں حکومت کی سٹیٹیجی اب یہ ہے کہ ٹائم تو چونکہ پورا ہو گیا تو نکلتے نکلتے شور ہنگامہ جو کرنا ہے کرو لیکن اس کے باوجود میرا خیال سے کہ معاملات علجتے چلے جائیں گے اب سموت سیلنگ نہیں ہوگی آگے جیسے نظر آ رہی ہے عدالت فیصلہ حق میں دے یا گینس دے دونوں صورتوں میں بہران وہ کہتے ہیں کرائیسس ٹو کرائیسس معاملہ آگے بڑھے گا سکون نہیں آئے گا آگے جا کے انصار بازی صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے اسے پہلے کہ میں بریک لوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عدلیہ کا تشخص ہے دوسری طرف مجبوریاں ہیں ملکی مجبوریاں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اٹھنے والی انگلیاں ہمارے اوپر ہمیں لاؤ کی صحیح سائٹ پہ رہنا چاہیے کہ اقل و ڈانش سے فیصلہ کرنا چاہیے میرا حال ہے کہ جہاں تک جہاں تک عدالت کا مسئلہ ہے تو ان کو سروکار نہیں ہونے چاہیے کہ پولٹیکل امپلیکیشنز کسی بھی فیصلے کی کیا ہوں گی یا کیا ہونی چاہیے بیسیکلی ان کی جو ریسپونسیبلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین کے تحت قانون کے تحت فیصلہ کریں اور اس کیس میں جیسے ڈانش صاحب کہہ رہے تھے کہ دو تین آپشنز بڑے آبیس ہیں دیکھیں بری ہو سکتے ہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اب یہ ججز کا فیصلہ ہوگا لیکن قانون کے تحت کنٹرنٹ پروسیڈنگ میں ان کے خلاف ایک تو سکتری ایچ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کنوکشن جو ہے اگر دو سال سے کم ہوتی ہے جو چھ ماہ کی ہوگی تو وہ صرف میر کنوکشن ہوگی لیکن یہاں پہ چونکہ پرائم میسٹر پاکستان انہوں نے ایک اوٹ بھی لیا ہوا ہے اور اوٹ بڑا اہم ہے تو اس کے علاوہ چونکہ ریڈی کول بھی آ جاتا ہے جب آپ یہ صاف صاف بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں سوپیم کورٹ کا فیصلہ تو ضرور نہیں کہ آپ سوپیم کورٹ کو گالی دیں یہ بھی ریڈی کول ہے اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں ڈس کوالیفکیشن دونوں کیسز میں اوٹ کی بھی ویلیشن ہو رہی ہے اور ریڈی کول بھی ہو رہا ہے تو یہاں پہ ڈس کوالیفکیشن مست بنتی ہے لیکن it is entirely up to the judges کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیس سنا ہے ہمیں تو پتا نہیں اس بات کا ہو سکتا ہے ایکوٹل کر دیں لیکن میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آنا چاہیے ہمیں ایک ام از کم بینگ اپنین میکرز ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے رییکٹ اس طریقے سے کرنا ہے جو within the parameters of decency ہوں رائٹ آرون رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جب میں بریک سے آنگا تو ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر عدالت کنوک کر دیتی اور سزا نہیں دیتی تو کیا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت وزیر اعظم یوسف ازاگلانی مورالی اس ملک کی وزارت عظمہ کے عوضے سے دسپردار ہو جاتے ہیں یا نہیں all of that after a break take a break welcome back from the break حارون رشید صاحب شکریہ بہت بہت آپ نے ہمیں جوائن کیا ماذوت کاؤں کے دیر ہو گئی آپ کو لینے میں ہمیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کل جو مرضی کوٹ کا فیصلہ آئے اگر خاص طور پہ کورٹ نے یہ determine کر لیا کہ وزیر اعظم یوسف ازاگلانی جو ہیں مورد الزام ہیں اور ان پہ الزام ثابت ہو رہا ہے اور وہ بھلے ان کو وزارت عظمہ کے عوضے سے نہ ہٹائے تو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کیا وہ morally disqualify نہیں ہو جاتے morally تو وہ بہت پہلے disqualify ہو چکے ہیں خاندان کو mbbs کہا جاتا ہے اور دوسرا میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل agree نہیں کرتا کل ہلوے کی دگیں پک رہی ہوں گی مٹھائیاں بٹ رہی ہوں گی کھیل سے people's party باہر نکل چکی ہے پنجاب میں سرد میں اس کی کوئی seat نہیں ہے شہری سندھ میں اس کی کوئی seat نہیں ہے بلوچستان ہمیشہ مرکز کے پاس جاتا ہے یہ جن اندیشوں میں ہمارے بعض دوست گرفتار ہیں میں صحیح نہیں سمجھتا اس کو کل آپ دیکھئے ایک دیکھ یہ بھی پکا دوں گا میں بھی پکا دوں گا میں بھی پکا دوں گا اتنا اس ملک کو لوٹا گیا ہے اتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے ایک ان کے لیے پکا دوں گا ایک جب نواز شریف سے جان چھوٹے گی تو اس کے لیے بھی پکا دوں گا گزارے یہ ہے گزارے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں فیصلہ کیے بیٹھے ہیں لوگ election میں فیصلہ دینا چاہتے ہیں لوگوں نے اپنے تلخ تجربات سے سیکھا ہے کہ جمہوری طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے فوج کے آنے سے مسئلے حل کم ہوتے ہیں پیدا زیادہ ہوتے ہیں جو کچھ فوج بناتی ہے وہ آخر میں تباہ ہو جاتا ہے باقی بلکل انصارب باسی صاحب نے ٹھیک کہا جو بھی فیصلہ عدالت کرے عدالت یہ کہہ دے کہ کوئی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا ہے اساپ بری کر دے تو عدالت کے فیصلے سے سیکھنا چاہیے یہی کو قبول کرنا چاہیے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے دیکھئے الگور جو ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں جیت رہا تھا اور تمام مبسرین کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی وہ جیت رہا تھا یہ جمہوریت اس طرح نہیں برقرار رہتی ہے کہ عدالتوں کے خلاف آپ لے کے جھنڈے اور ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں لوگ اندھے نہیں ہیں یہ آٹھ دس سال میں میڈیا نے لوگوں کی بہت تربیت کر دیا جائیں گے یہ اخلاق کی طور پر اتنی بلند سطح کے لوگ نہیں ہیں آپ کیوں اخلاق سے گر جاتے ہیں آپ لوگ اچھا یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں مورل اور تشخص کی بات کریں میں نے کہا اتنے بلند اخلاق کے لوگ نہیں ہیں اچھا میں حرون صاحب سے بست اخلاق کے مالک جو ہیں آپ لوگ کیوں ہیں میں حرون صاحب سے اور انصار صاحب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں یہ تشخص کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے بڑی اچھی بات ہے فیصلے ماننے چاہیے عدلیہ کا بڑا عالی ادارہ ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ویسے تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کانٹریکٹ پر کسی ملازم کو نہیں رکھا جائے گا اپنے ہی ریجسٹرار کو کانٹریکٹ پر ملازمت دے دی جاتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے ایک سیکنڈ اب بات کرنے دیں اب بات کرنے دیں ذرا حرون رشی صاحب یہ آگیا نا سارے تشخص کی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بنائیں اصول وہ سب دوسروں کے لیے ہوں اور خود آپ اپنے آپ پرناوس کو انفورس کریں اب کل یہ سپریم کورٹ کے ایک مقدمے میں ساکب نصار صاحب جو لاس سیکنڈری تھے جب مہران کمیشن کی ریپورٹ کی بات ہوئی تو ایٹرنی جنرل نے کہا کہ جناب اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پوچھیں تو اس وقت لاس سیکنڈری ساکب نصار تھے ان سے بھی پوچھنا پڑے گا تو جج صاحب نے کہا نہیں آپ سپریم کورٹ کے جج سے کچھ نہیں پوچھ سکتے ان کا یہ استثناء کہاں سے آ گیا ویسے تو جب صدارتی استثناء کی بات ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات کی جاتی ہے کیا یہ جج بھی کہیں ایکاؤنٹیبل ہیں جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کا کس نے فیصلہ کرنا ہے ان کو استثناء کس نے دیا یہ میں جواب دیتا ہوں سپریم کورٹ پر کئی اترازات درست میں ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف آپ نے نہیں لکھا میں نے لکھا ہے دو دوہ چیف جسٹس کے خلاف ہر محضب معاشرے میں ہر سوسائٹی میں ہر گھر میں ہر قبیلے میں ہر ریاست کو چلانے کے لیے اختیار کسی کو دے دیا جاتا ہے گھر بھی اس وقت چلتا ہے جب ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے کمپنی بھی اس وقت چلتی ہے ایک سی او فیصلہ محضب ملکوں میں یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ آخری فیصلہ کسی بھی تصفیح میں عدالت کرے گی اس ملک کی اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ بھی کانا ہے یہ بھی لنگڑا ہے یہ بھی لولا ہے اس کا رنگ بھی تو اس طرح ملک نہیں چلتے کبھی بھی نہیں چلتے آپ یہ کہیں کہ جی والگور کھڑے ہوکے کہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ججز ہیں امریکہ میں سمجھ صاحب تو خود وہاں رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چلا کرتے دیکھیں بات یہ ہے ساری کہ اس کو کیوں کر دیا اتنی بری تھی عدالت تو آپ بحال ہی نہ کرتے بھئی آپ نے کیوں بحال کیا آپ نے اس لیے بحال کیا کہ آپ بحال نہ کرتے تو رات کو مارشاللہ لگتا سم اندر ہوتے لیکن ڈاکس صاحب ملک اس طرح بھی نہیں چلتے کہ آپ ایک ہی پارٹی کو مستقل نشانہ بنائے رکھیں اب مقدمہ ہو مہران بینک کا تو آپ کہیں کہ مہران پہ تو بات نہیں ہوگی آئی بی کے دو سو جو ملینڈ روپیز ان پر بات ہوگی پنجاب حکومت کو گرانے کی یہ جو سیلیکٹی وقت بیلنس ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے بیلنس ہوں دیکھیں اس میں جو بیلنس بیلنس کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی دیکھیں فیصلے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ایک آپ نے پاکستان پیوز پارٹی کے بندر کو سزا دینی ہے اور ایک آپ نے پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا کسی دوسری پارٹی کے بیلنس ایسے نہیں ہوتا جب مقدمات جاتے ہیں اور پھر یہ مہران گیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ حکومت کے ذمہ داری تھی کہ وہ رپورٹس پروڈیوز کریں کس کے ڈر سے وہ رپورٹس نہیں پروڈیوز کی جا رہی ہیں سپیوم کورٹ کے سامنے نہیں تو ساکم نصار صاحب سے پوچھنے میں کیا حرج ہے بھئی وہ بھی انسان ہے کیا ہو جائے گا نہیں سنیے گا پوچھیں پوچھیں ضرور پوچھیں ہمیں کہہ اتراز ہے سپیشلائزیشن رہی ہے سیول براکرسی ایسٹا کورٹ آپ پڑھیں تو اس میں ری امپلائیمنٹ کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ ری امپلائیمنٹ نہیں کرنی چاہیے اب جہاں پہ کوئی بلوکٹ نہ ہو جہاں پہ کوئی بلوکٹ پروموشن بلوکٹ نہ کریٹ کیا جا رہا ہو وہاں پہ سپیوم کورٹ میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت گریڈ بیس کا یا ہوتا ہے نا کوئی دپٹی ریجسٹار یا سب ریجسٹار یا ایڈیشنل ریجسٹار کوئی شخص وہاں پہ گریڈ بیس کا اور ایون شاید گریڈ انیس کا بھی نہیں ہے جب گریڈ بیس کا نہیں ہوگا تو how can you fill the position of گریڈ ٹوئنٹی ون and that is the very reason کو ری امپلائیمنٹ ہو رہی ہے اور ایسی ری امپلائیمنٹ کی قانون اجازت دیتا ہے اور ایون سیولین گارمنٹ اس قسم کی ری امپلائیمنٹ رب میں کور ہے حارون اشیر صاحب یہاں پہ ایک سیرس سوال میں نے پوچھنا ہے اصل میں ہوئی ہے رائے and میں کسی فرد وحد کی متعلق بات نہیں کنا چاہ رہا لیکن حوالہ دے رہا ہوں کہ چودری اعتزاز حسن صاحب ہیں اس بڑے اہم مقدمے کے وکیل اچھا اس سے پہلے جب ان کا اسی قسم کے مقدمات میں ان کے دلائل تھے تو وہ بالکل اس کے برعکس تھے اب ان کے برعکس آگے ہیں لوگوں کا سوال یہ ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کام سڑکوں پہ کہ کیا آپ لوگ ماہر قانون دان اس لیے بنتے ہیں یا ماہر تجزیہ نگار اس لیے بنتے ہیں کہ جب آپ کا دل کی اپنے مفاد کے لیے آپ نے قانون کو پلٹ دیا کیوں انصاف صحیح طرح پہ لاکو نہیں ہوتا ہم نے قانون کو اپنی لونڈی کیوں بنا لیا دیکھئے گزارے یہ ہے کہ اعتزاز حسن صاحب نے تو اپنی عزت خود گمائی ہے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ ایک کالم صرف میرا رکا جو اعتزاز حسن کے خلاف لکھا گیا تھا چار وجہ سوئے ہوئے امیر شکیل و رحمان نے مجھے جگایا اور کہا کہ آپ پہلے بھی یہ پوائنٹس ہائلائٹ کر چکے ہیں ازراہ کرم اتنا زیادہ ان پر پریشر نہ ڈالیں یہ ان کی تقریم کی جاتی تھی اور اس لیے کی جاتی تھی کہ ادلیہ کی بالے کی تحریک میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا جب لوگ اپنے مفادات کے بندے بن جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس بار بار ٹی بی والے دکھا چکے ہیں موقف ان کا تھا وہ کہتے در خط لکھنا چاہیے اب وہ ڈلینگ ٹیک ٹیک سے استعمال کر رہے ہیں اور قانون کی روح جو ہے اس کے مطابق بات نہیں کر رہے تو ساری یہ شرافیویں جو میں ہمیشہ ارس کرتا ہوں کہ قوموں کی آدات صدیوں میں بنتی ہیں جو ہماری حکمران ایلیڈ صرف پیپلز پارٹی کے نہیں اکثر جماعتوں کا یہی حال ہے تمام بہرسوخ لوگوں کا تقریبا یہی حال ہے قانون کی کسی کو پرواہ نہیں ہے اب بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ وہ کریں ساکب نصار کی جواب دہی پہلے کر لیں ریجسٹرار کے پہلے جواب دہی کر لیں نہیں آپ تشخص کی بات کر رہے ہیں آپ ریسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں ریسپیکٹ آن کی جاتی ہے زبردستی نہیں لی جاتی آپ کے فیصلے بول رہے ہیں آپ کا رویہ کردار بول رہے ہیں یہاں پہ ایک پرابلم ہو رہی ہے مجھے ذرا میں نے بڑی کوکلی حالانکہ میں نے بریک لینے دی لیکن ڈاکٹر شاہد مسوٹ سے میں بیچ میں ایک سوال پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا ریجسٹرار کی اور یہ سپریم کورٹ میں کے تشخص کی بات کر رہے ہیں میں بالکل ان کی باتیں سارا آنکھوں پہ بڑے ویلیٹ پوائنٹس ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک کیس کو دوسرے ایشو کے ساتھ کیوں نتھی کرنے کے عادی ہیں نہ اس کا پھر فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی کنفیوزن رہتی ہے ہر چیز کو الگ اس کے میریٹ پر ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے جس کا فیصلہ آ رہا ہے پہلے گوستے میں آپ کی بات یہ مبشر ایسے یہ ہے نا کہ کوئی کسی کو کہے کہ تم نے چوری کیے تو وہ کہیں جی مجھے نہ پکڑو وہ اس نے چوری کیے اس کو کیوں نہیں پوچھ رہے یا کسی کو کہا جائے کہ تم نے نماز نہیں پڑی یا گناہ کی ہے تم اپنا حساب دو کہیں جی وہ اس سے حساب لیں فرشتے جی مجھ سے کیوں لے رہے ہیں اس سے لیں گے تو مجھ سے لیں یہ اس قسم کی لوجک ہے میں اعتداز کے بارے میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں یہ زرداری صاحب کی نالج میں بھی آج سے چھ مہینے پہلے یہ میں آپ کے پرگرام میں آن ریکرڈ ہلفیا بات کر رہا ہوں ایک محفل میں بڑی محتبر شخصیات بیٹھیں تھی اعتداز حسن صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا اور یہ بات یہ زرداری صاحب کی نالج میں بھی ہے یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں اعتداز حسن صاحب نے وہاں پہ چھ مہینے پہلے زرداری صاحب کو ایک جانور سے تشبیح تھی اچھا اب یہ وہ بات ہے جو میں آن ریکر کہہ رہا ہوں ہلفیا کہہ رہا ہوں اور زرداری صاحب کے بھی نالج میں ہے میں یہ بھی جانتا ہوں اعتداز حسن صاحب نے ایک جانور سے تشبیح دی وہاں پہ زرداری صاحب کو اور کہنے لگے کہ یار یہ جانور جو ہے یہ پیپوز فارڈی کے اوپر آکے بیٹھ گیا اور میرا بس چلے تو میں اس کا سر کو چل دوں یہ بڑی محتبر شخصیات تھی ہاں سے چھ مہینے پرانی بات ہے تو اب اعتداز حسن صاحب خدا جانے کیا چاہ رہے ہیں کیا ان کا کھیل ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا ہے جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں اس سے تو صرف صدر زرداری صاحب کی عزت کرنے اور اعترام کرنے کو دل کرتا ہے کہ اتنی مخالفت کرنے کے باوجود اور ان کی آنکھوں کے سامنے کانوں کے سامنے اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے وہ تب بھی اس کو عزت دے رہے ہیں پھر تو بڑے ٹالرنٹ آدمی ہوئے وہ یہ دیکھیں نا اب مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ اب بابا ریوان غائب ہیں اعتزاز آگئے ہیں اعتزاز اور آسیف صاحب کا رشتہ ایک عجیب سا رشتہ ہے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا لیکن بہت زیادہ ٹرس بھی نہیں ہے رائی وہ کوئی خیر ایک ڈیفرنٹ بات ہے بات یہ ہو رہی ہے مباشر صاحب ایک چھوٹی سی بات مباشر صاحب ایک چھوٹی سی بات اس میں دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا اس میں سمارٹنس ہے پریزنٹ زرداری صاحب کی وہ دیکھیں وہ اعتزاز کو استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو استعمال بارہا کر چکے ہیں جس جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے ایم کی ایم کو دیکھیں این پی کو دیکھیں لگتا ہے کہ سب ان کی خدمت کے لیے وہاں حاضر ہوئے ہیں تو سو نیگٹیو ان کی پولیٹکس اپارڈ لیکن وہ یہ گر جانتے ہیں اور ہر ایک کو ہر ایک کو استعمال وہ کر رہے ہیں انٹیلیجنٹ پولیٹکس میں آتا ہوں اس پہ کیونکہ میرا جنگ لمبا ہو گیا جتنی آپ سائیڈ لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے اوپر تو الزام لگنے 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 لیکن آپ کے علاوہ کون کون صحافی پیپلز پارٹی کے لیے بک چکا ہے اور کون بکنے کو تیار ہے دیکھیں ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دو جو آپ نے اپنے سوا سے مجھے گیرہ ہے یہ آپ نے پس پارٹی کی عبایت کر رہے ہیں یہ آپ نے پڑھی یہ بلکل آپ نے وہی بات کیا کسے سنا کے پورا کر رہے تھے یعنی کہ دو بندے موجود ہی نہیں ہیں ایک سیکنڈ اب مجھے دیکھیں وہ دیفین کرنے کے لیے یہاں پہ تیار نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا بڑا ایک مخصوص انداز میں وہ ٹارگٹ بنے ہوئے اور ان کے بارے میں اب اس قسم کی بات کرنی کہ قصہ ہے اور یہ اس میں اتنا یہ جانور کہا گیا یہ کہا گیا میرا خیال ہے کہ یہ شاید اخلاق سے کوئی گری ہوئی بات ہی میں سے کہوں گا اس طریقے کے ایک اتنا یہ ہے مجھے صرف یہ بتائیں آپ کے علاوہ آپ جو ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ کہانی نہیں سناتے میرا خام جاستان بیاب کرتے ہیں دیکھیں اس گنگا میں بہت سارے صافی ہیں جو کسے سنا رہے ہیں اور بھی بہت سارے جو کسے سنا رہے ہیں یہ بہت بڑی گنگا ہے بہنے والے کون ہے یہ جو سارا کچھ ٹی وی پہ چل رہا ہے آ رہا ہے یہ وہ گنگا ہی ہے کوئی ایک کسی گنگا میں یا دوسرا کسی گنگا میں ہم مکمل طور پر ڈیوائیڈ ہو چکی میں گیرنٹی دے رہوں آپ کو دونوں گنگا میں ہیں آپ کو دونوں گنگا میں ہیں آپ کبھی اس سائیت پر نظر آتے ہیں کبھی اس سائیت پر نظر آتے ہیں ایک سکنٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اپینین چینج ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے مصتفید ہو رہے ہیں دیکھیں اپینین چینج ہونا یا ایک سٹرانگ اپینین ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی خدا نخصہ کر password ہو گیا لیکن یہ کچھ لوگ صافیوں کے مضالے کب نام آرہے ہیں نا ان کے آئیں گے اور بھی آئیں گے اور بڑے صافیوں کے پر آرہے ہیں بھئی ایک تو یہ صاحب نے صاف نظر آرہا ہے بینی فشری کون ہے بینی فشری جو بھی ہوں گے کسی گنگا کے بھی وہ دیفنیٹلی اسی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں حارون عشید صاحب اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے ایک آپ سے ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع سے ہٹ کے ایک سوال آپ سے کر لوں درو بسم اللہ بات یہ ہے کہ میں پاکستان طریقہ انصاف جو جلسہ ہے کوئٹا کا اس کو میں نے بڑی کلوزلی مانیٹر کیا جو موسم کی شدت تھی وہاں پہ جس طرح کی بارش تھی اور جو تھنڈ پڑی اور جو پانی کھڑا ہوتا اس کے باوجود جو اتنے ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے مجھے کوئٹا بیورو والوں نے بتایا ہمارے 35 سے 40 ہزار کے قریب افراد تھے اور وہاں پہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی گایا گیا وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا اب اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہو سکتا ہے میں امران خان کی کسی پالیسی سے اگری نہ کروں اور میں نے اس کو ووٹ نہ دینا ہوں لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے میں فیڈریشن کی اس علامت کو بھی کیوں ڈبونا چاہتا ہوں ہم کیوں ایسی بات نہیں کر سکتے جو اس ملک کی اس ریاست کے اداروں کو استحقام دے یہ آپ چاہیے تو یہ کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں جلسہ کریں اور اسی طرح پاکستان کا قومی ترانہ گایا جائے اور وفاق کی بات کی جائے اور لوگوں کے اصل مسائل جو ہیں بلوچستان کے ان پر گفتگو کی جائے نواز شریف بھی وہاں جائیں اور جلسہ کریں یہی اصل میں سیاسی عمل ہے عوام کے پاس جانا سیاسی جماعتوں کی جمہوری تشکیل عدالتوں پہ اعتماد پارلیمنٹ میں پالیسی میکنگ کیبنٹ میں ڈیسیئن یہ کبھی اس ملک میں نہیں کیا گیا کہ مسائل کو فیس کیا جائے لوگوں کے پاس جائے جائے ان کے امنگوں کے مطابق پالیسیاں بنائی جائے یہی ہے کرنے کا کام ہے اور اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف اس جلسے کا بلکہ اپٹ آباد میں فیصل آباد میں ملتان میں بہت سی جگہوں پہ اس کے جلسوں کا عمران خانکہ کا میڈیا کا بڑا حصہ بائیکارٹ کر رہا ہے اور اس کو منیج کیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اندازہ کر سکتا کہ کون منیج کر رہا ہے اگرچہ اس سے ہوتا یہ نہیں عوام کا راستہ کبھی رکھتا ہے یا جا کے بلوچستان میں جلسہ کریں وانا بلوچستان کو بنکر بولا لیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں عارون صاحب یہ بڑی اہم آپ نے بات کی کہ میڈیا کا ایک حصہ اس کو بائیکارٹ کیوں کر رہا ہے بائیکارٹ اس لئے کر رہا ہے کہ حکمران پارٹی ہیں جو ہیں مرکز کی اور پنجاب کی ان سے بینیفٹ کرتے ہیں پیسہ لگا ہوا ہے پیسہ لگا ہوا ہے پیسہ لگا رہا ہے اس کے بعد کریکٹر اسیسی نیشن کمپین کریں گے رائٹ حرون رشید ہمارے ساتھ ہیں انسار عباسی ڈاکٹر شاہد مسعود اور سمی ابراہیم ویلکم بیک ڈاکٹر شاہد مسعود بریک پہ جنس پہلے آپ نے کہا تھا کہ صحافیوں کو اور کچھ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں عمران خان کے جلسوں کا بائیکارٹ کرنے کے لیے یہ کون دے رہا ہے پیسے پیسے جی میرے خواہ سے وہ تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اور بہت زیادہ دے رہی ہیں جن کو عمران خان سے خطرہ ہے اور ڈر ہے اور وہ میڈیا کے لوگوں کو ہی دیے جا رہے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو اس لیے بھی دیے جا رہے ہیں میڈیا کے کہ وہ میڈیا کو ہی یعنی ایک تو یہ نا کہ میڈیا کے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ پولٹیکل لائن لیں لیکن اس کام کے بھی پیسے لگ رہے ہیں کہ آپ میڈیا کو ہی گالیاں دیں اور اپنے اندر ہی بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں انسارب عزیز صاحب لیکن میڈیا میں کافی لوگ ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور بڑی اب تو کئی لوگ جو ہیں وہ یعنی میں کہوں گا کہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی یعنی پیچھے question marks ہیں دیکھیں رکبان صاحب to be very honest with you میرے لیے اسی نئی بات نہیں کہ ہم نے ہر دور میں یہی دیکھا ہے اور ہمارے لیے کم از کم الحمدللہ میرے لیے ایک ریڈٹ ہے کہ ہمیشہ ہر گارمنٹ نے مجھے ناپسند ہی کیا because میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو basic responsibility ہے میں اس بات کتل کو کنٹس نہیں کرتا میں صرف گارمنٹ تک کیوں رہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناپسند کیا انجیوز بھی ہے نہیں میں بات کر رہا ہوں چونکہ ہماری ایک responsibility ہے کہ ہم watchdog ہیں ہمارے اور گارمنٹ کی دوستی خطرناک ہوتی ہے بس میں یہ سمجھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا ہوں مجاہد منصوری صاحب کا column بھی میں نے پڑھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا جنگ میں تو انہوں نے جو لکھا کہ جس طرح target کیا جا رہا ہے انہوں نے کچھ heroes کا ذکر کیا مجھے نہیں پتا چونکہ آپ ایک ہمارے پاس hero یہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک hero آپ ہیں سو آج اس ملک میں anchor persons heroes ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ heroes exposed ہو رہے ہیں اور وہ بھی ان کو چمک کی بات انہوں نے کی کہ وہ چمک کے ذریعے جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں جو اس ملک کو اندھیرے میں دکیل رہے ہیں اور اندھیرے میں دکیلنے والوں کا تو انہوں نے چلے ایک بڑا کلیر اشارت دیا اور گارمنٹ ہے تو گارمنٹ کا کون ساتھ دے رہے ہیں کن کن issues کے اوپر ان کی line ڈھو کر رہے ہیں میرے حال ہے یہ لوگوں کو بھی بہتر پتا ہے آپ کو ہی بتا ہوگا مجھے پتا ہے چی طرح کہ سمی کے اوپر پیسے نہیں لگئی ہے حرون رشید صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے ایک منٹ آتو اور سمی نے میرے اوپر اٹیک کر دیا ایک منٹ ایک منٹ آتو سمی صاحب شاہی صاحب ایک سیکنڈ حرون رشید صاحب بری کوکلی اگر کل وزیر آزم ڈسکولیفائی ہوتے ہیں تو ان کی جگہ کون متوقع وزیر آزم ہے دیکھیں میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں لیکن ایک اصولی بات ہے اس کرتا ہوں اخبار نویسوں کے معاملے میں لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں اگر تو پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے تنقید کی جائے خواہ وہ کتنی سخت کیوں نہ ہو تو وہ بلکل بجا ہے اور بعض اوقات اس کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اپنی حدود میں رہیں ان کا مزاج بگڑ چکا ہے ساٹھ سال میں لیکن اگر را کے اور امریکہ کے نقطہ نظر سے تنقید کی جائے یعنی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیے جائے سیکورٹی کے اداروں کو بدنام اور پامال کرنے کی کوشش کی جائے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ کر رہے ہیں اور جب کوئی پروگرام فوج کے سلاف کیا جاتا ہے اس طرح کا جو یعنی اصولی طور پر غلط ہو تو صحیح پروگرام بھی ہو سکتا فوج کے برے میں تو کن لوگوں کے مبارک بات کے ٹیلی فون آتے ہیں یہ ذرا انکر پرسن سے پوچھے گا اب دیکھیں جی وزیراعظم کا ہم نہیں کہہ سکتے جو زیادہ تابہ دار ہوگا یا تو خاندان میں سے لیں گے یا جو زیادہ خوش آمدی اور تابہ دار ہوگا اس کو لیں گے انسارب عزی صاحب وزیراعظم کون متوقع ہے دیکھیں اس میں ظاہر ہے مختلف نام لیے جا رہے ہیں لیکن میں یہ انڈورس کروں گا جو آرون صاحب نے کہا کہ دیکھیں آنا اسی نیا ہے جو تابہ داری کرے گا جس نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا جس نے خط نہیں لکھنا اور پھر تاکہ میرا جو خیال ہے کہ سندھ سے اس لیے آنے کا زیادہ چانسز ہیں تاکہ وہ پولٹیکل گینز جو آپ ابجیکٹیو گولز ہیں آپ نے سیٹ کی ہوئے ہیں تاکہ مزید بہتر طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے سیٹویشن کو اپنے پولٹیکل گولز کے لیے تاکہ سندھ کا ایک کارڈ بھی کھلا جائے سارا کچھ تو سو میرا حال ہے سندھ سے آئیں گے جو بھی آئیں گے ڈاکٹر شاہد مسود بری کویکلی یہ خرشید شاہ صاحب کے ساتھ پروٹیکول کی گاڑیاں ویسی نظر آ رہی ہیں حادثاتی طور پر یا وہ ایک اہم کینڈیٹ ہیں کل کے لیے ابھی تک اس بات پر قائل نہیں ہوں میں ففٹی ون فورٹی نائن پہ ہوں کہ کل گلانی صاحب رکھ بھی سکتے ہیں بڑے سیانے آدمی ہیں حمید گل صاحب ان کو لے کر آئے تھے مجلد شورا کے لیے اور زیاو لک صاحب کی کیمنٹ میں رہے اور بہت اس کے بعد بھی ان کی پوری تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں پاکستان میں ہی سیاست کرنی ہے اگر ناہل ہو جاتے ہیں تو وہ وزیراعظم نہیں رہیں صرف عدی سے نہیں جاتے ہیں میں وزیراعظم کے نام دینے سے پہلے صرف ایک بات کروں گا کہ کل بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا سپریم کورٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور ہم سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کا احترام ہو عزت جو ہے وہ ان کی جاتی ہے اب بھی موقع ہے میں یہ کہوں گا کہ چاہے اگزیکٹر میں چاہے عدالت وہ یہ ساری جو اپنی ایگوز ہیں اس سے نکل کر اس ملک کے عوام کو دیکھ کر فیصلہ کریں نام بتا دے میرے خدم کرنا پروگرام نام وزیراعظم پیپس پارٹی کا ہوگا اور وہ کوئی بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں کرے گا سمی ابراہیم آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسود یہ نام تو نہیں ہے صرف بتا دے تو چمچہ ہی ہوگا حرون رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات دعا دوں کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ کل کیا آ رہا ہے اور اس کے پر کیا رد عمل ہو رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بدا سکتا ہوں کہ دنیا نیوز کل صبح سے آپ کے لیے سپیشل لمح و لمح خبر جو ہے وہ لے کے آئے گی سپیشل پروگرام ہوں گے اور اسلامباد سے میر بخاری جو ہیں وہ خصوصی طور پر سپریم کورٹ کے اندر ہوں گی اور میں یہاں پہ ہوں گا اور دیگر انکرز اور تجزیہ نگار بھی ہمارے جوائن کریں گے اور آپ کو ہم ہر لمح با خبر رکھیں گے اسے ایسے 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 ایسے